بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنائیں گے مولی کا سالن بہت ہی مزیدار لذیذ اور جھٹ پٹ بننے والا تو شروع کرتے ہیں ویڈیو مولیاں میں نے لی ہے تین عدد اور چھوٹے سائز کی مولی اگر بڑی ہیں تو آپ دو بھی لے سکتے ہو یہ نارمل سائز ہے تو اس کے جو پتے نظر آرہے ہیں آپ کو یالو یہ میں نے ہٹا دینے پتے سارے اس کے ڈنڈیاں اور جو نرم اور گرین پتے ہوں گے ہمارے پاس وہی مجھے چاہیے یہ ٹوٹل ہٹا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے اس کے پتے ہٹا دیے سارے جتنے یالو تھے اور گرین میرے پاس آگے اور اسے اتار کے ایک سائیڈ پر رکھتے جائیں گے جو کہ پتے ہمیں چاہیے اور مولی ہمیشہ آپ چھوٹی لیں تو زیادہ اچھا ہے اس کا ذائقہ بھی اچھا آتا ہے اور وہ اندر سے پکی مولی نہیں ہوتی تو پتلی لمبی پتلی چھوٹی چھوٹی سی مولی لیں تو زائقہ بھی اچھا آپ کو ملے گا تو اوپر سے میں نے اسے پیل کر لینا ہے سارے چھلکیں اتار لیں گے دھویا تھا پہلے میں نے اسے اچھا سا پتوں سمیت دی اب اس کے اوپر سے سارے چھلکیں وہ اتار کے تمام مولیوں کے تو آگے کیا کرنے اس کو بھی میں نے سارے ساف کر لیا پتوں کو اور ساف کر لیں گے اس مولی کو بھی مولی کا سالن بھی اچھا بنتے ہیں مولی کے پراتھی بھی اچھے بنتے ہیں پراتھو میں بھی آپ ٹوٹل یہ جو میں بناوں گے آپ کے سامنے تو اسے مکس کر کے آپ پراتھا بنا سکتے ہو وہ بھی مزیدار لگے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں جو بیل ہے ضرور پریس کیا کریں اسی سے ہی آپ کو نوٹیفکیشن ملتا ہے جب آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو پلیس لائک کر دیا کریں اور یہ پتے جو میرے پاس تھے میں نے اسے کچھ جو نہیں چاہیے وہ میں نے پھینک دیئے اب ان پتوں کو کیسے آپ نے کٹنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ پتوں کے جو موٹے موٹے سے یہ ڈنڈل آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہٹانے ہیں ان کو ہٹا کے جو میرے پاس صرف پتے ہیں نا ان کو آپ نے کٹنا ہے وہ کتنے موٹے کٹنا ہے کتنے پتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ٹوٹل پتے ہم پہلے سارے صاف کر لیتے ہیں یہ میں پھینک دوں گی اور جو پتے چاہیے تھے وہ میرے پاس ہیں تو اگر اور زیادہ پتے ہیں مولیوں کے آپ کے پاس تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے ذائقہ بہت اچھا بنتا ہے مولیوں کے پتوں سے ساگ بھی بناتے ہیں وہ بھی بہت فائدہ مند اور کھانے میں بھی مزیدار ہے تو آپ ضرور مولی سے فائدہ اٹھائیں آج کل اس کا موسم ہے پراتھا بنائیں یا جسے میں آپ کو سالن دکھا رہی ہیں بنا کے اس طرح آپ کر لیں تو بھی بہت مزیقہ بنے گا پتے اس کے بہت ہی ذائقے والے ہوتے ہیں تو آپ نے ضرور پتے اس سے بھی زیادہ ڈال لیں اگر آپ کے پاس پتے ہیں تو اور اتنے باریک آپ نے پتے کٹنے موٹے موٹے نہیں کٹنے تو باریک کٹیں گے نا تو جلدی گلیں گے اگر زیادہ موٹے موٹے ہوں گے تو وہ زرہ جیسے ہم نے سالن بنانا ہے جھٹ پڑ تو وہ پھر زرہ آپ کو لگے گا کہ پتے گل جیں تو اس لئے آپ باریک پتے کٹ لیں ٹوٹل پتے میں نے کٹ لیے اور اب کیا کرنا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اب میں پاس ہے قدوکش میں نے اس سے تمام مولیوں کو قدوکش کرنا ہے اگر آپ سوچیں کہ سلائس میں کٹ لیں تو وہ زرہ ٹائم لگے گا اس طرح آپ یقین کرو کہ قدوکش کر کے ذائقہ بہت مزیقہ لگتا ہے تمام مولیاں میں نے قدوکش کر لیں اور ٹوٹل یہ مولیاں اس میں جو اس کا اپنا پانی مولی کا ہوتا ہے وہ آپ نے نچوڑنا نہیں ہے وہ اسی طرح ہی رکھنا ہے ہری مرچیں بھی میں نے چار سے پانچ ادھت لیں وہ باریک کٹ لیں آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں ہری مرچ اور ہری مرچ وہ پتے جو میں نے کٹے تھے وہ ہیں اور مولیاں اور ان کے ساتھ کچھ مسالہ جات جائیں گے وہ مسالے ہیں لال مرچ پوڈر ڈے ٹی سپون اس میں شامل کروں گی اور حلدی اس میں جائے گی پہلے نمک ڈال دیتے ہیں ہاف ٹی سپون یہ اس کے ٹوٹل مسالے ہیں گھی یا مکھن جو بھی آپ لینا چاہیں حسبے ضرورت لیں میں نے آدھے کب سے بھی کم لیا ہے اور زیرہ ہاف ٹی سپون لال مرچ ثابت جتنی آپ کو رکوائیڈ ہے گول مرچ بھی آپ ڈال سکتے ہو تو اس کو کڑ کڑانا ہے گھی گرم جیسی ہوگا تو آپ کو کڑ کڑاتا ہو اچھل کود نظر آئے گی زیرے کی تو آپ سمجھ لو کے بعد یہ ہو گیا زیرے کو آپ نے جلانا نہیں ہے اسے ذائقہ کڑوا ملے گا تو اس چیز کا اپنی دھیان رکھنے تو جیسی یہ کڑ کڑ آئے تو میں اس میں ٹوٹل جو آپ کو دکھا رہی تھی سب کچھ اس میں جائے گا اور اس کو تھوڑا بہت میں نے چمچھ لانا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے یہ ٹوٹل میں نے ڈال دی مولی جو مسالے تھے جس طرح تو یہ مسالہ جس طرف ہے اس طرف سے آپ نے چھیڑنا نہیں ہے پتے اور مولیاں مکس کر سکتے ہو لیکن مسالے کی سائٹ کو آپ نے اس طرح رکھنا ہے اور اسے ڈھک کے نا آپ نے تقریباً تین سے چار منٹ ڈھک دینا ہے میڈیم فلیم پہ میں یہ پکا رہی ہوں جب آپ ڈھکیں گے تو میڈیم سے تھوڑا کم فلیم کر دیں دمولا نہیں کرنا جیسے ہی میں نے اسے میڈیم سے کم فلیم پہ رکھا تین سے چار منٹ اب مسالے والی جگہ آپ دیکھ لو کہ وہ بھون چکے ایک سائٹ سے اب آپ آرام سے مکس کر لیں سارے چیزیں اس کے پتے مولی جو بھی مسالے ہمارے پاس اچھا سا مکس کریں اور اسے چمچ سے چلاتے جائیں اس لئے چمچ سے چلاتے جائیں کہ اس کی اب بنائی ہوگی مسالے جو ہم نے ڈریکٹ ڈال دیا اس کی بنائی ہوگی مولیوں کی بنائی ہوگی جو مولی کا اپنا پانی ہے اس میں اس سے ہی اس نکال جانا ہے پانی ایکس نہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں یہ سالن آپ کو ایمرجنسی اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ فوراں جھٹ پڑ مولی اگر آپ کے پاس ہے تو فوراں یہ قدوکش کریں مسالے نارمل سے ڈالیں کوئی اتنے مسالے نہیں ہیں نہ پیاز گیا نہ لیسن حدرک کچھ بھی نہیں اس کے بغیر ہی اس کا ذائقہ بہت ہی مزے کا ملے گا ہمیں چاہیے مولی کا ذائقہ جو کہ نمک میرچ کے ساتھ بہت ہی مزے کا ذائقہ آپ کو ملے گا میڈیم فلیم میں نے دوبارہ سے کر دیا ہے اور اس کی بھنائی ہو رہی ہے تو میڈیم فلیم پہ ہی بھنائی اچھی سی ہوگی بھنائی کرتے کرتے اور اس کا آئل آپ کو تھوڑا بہت نظر آئے گا جیسے ہی نظر آئے تو آپ نے پھر ڈھک دینا ہے اسے دم کی آگ پہ اب اس کے کافی بھنائی ہو چونکہ دو سے تین منٹ میں اس کو بھونتی رہی ہوں اور اس کی بھنائی ہوتے خوشبو اچھی سی آنا شروع ہو چکی ہے تو آپ نے بھی اسی طرح ہی بنائی کرنی ہے چھوڑنا نہیں ایسے کہ آپ چھوڑ دیں کہ خود بہ خود ہی پک جائیں گے اس طرح چمچ چلا کے مولی کا ذائقہ آپ کو بہت مزے کا اور وہ ذائقہ ملے گا کہ آپ کہیں گے کہ ہر دفعہ یہی بنائیں اور سردیوں میں مولیاں بہت عام ہوتی ہیں سستی بھی اور بہت زیادہ ملتی ہیں آپ کو ہر جگہ سے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اسے ڈھک کے میں چھوڑ دوں گی ایک سے دو منٹ کے لیے اب میں اسے دوارہ چمچ چلا کے دکھا رہی ہوں اب اس میں ایک اور مسالہ جائے گا وہ ہے اجوین اجوین ہے دو پنچ اس میں انگمینے ہاتھ سے مسئلہ اسے اور اوپر سے چھڑک دیں چھڑک کے آپ اس کا چولہ بند کر دیں اور ڈھک دیں دو سے تین منٹ کے لیے اس کے بعد ڈی شوٹ کر کے دکھاؤں گی بہت ہی مزیدار سی یہ مولی تیار ہے چولے سے میں نے ہٹا لیا ہے اور آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی ذائقہ اچھا ہے چپاتی کے ساتھ کھائیں پراتھے کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیدار ہے اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز لائک شیئر اور فالو کر دیں لائک دیں نہ مت بھولا کریں نیکس ویڈیو تاک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ